ایچ تیٹ کے اگزام کے لیے کتر سرکار کے دوارہ لاغو کی گئی کافی راشی اگزام میں بیٹھنے کے لیے حریانہ کے بے روزگار یو آم کو جمع کروانی پڑتی ہے اگر ایچ تیٹ پی آرٹی کا اگزام دیں تو ایک ہزار روپیہ فیز ہے ایچ تیٹ پی آرٹی اور ٹی جی ٹی کا اگزام دیں تو اٹھارہ سو روپیہ فیز ہے ایچ تیٹ اگر تینوں کٹیگری پی آرٹی، ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کا اگزام دیں تو چوبیس سو روپیہ فیز ہے سال دوہزار انیس سے سال دوہزار تیس کے بیچ میں کھٹر سرکار نے پانچ بار ایچ تیٹ کا اگزام دیا اور اس میں بارہ لاکھ باون ہزار سے ادھر بچوں نے یہ اگزام دیا اس کی ہم نے سال وائز آپ کو ہم ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں یہ اس پرکار سے لگ بگ دھائی لاکھ سے تین لاکھ کچھے لگ ہر سال اگزام میں بیٹھتے ہیں ان بچوں کی اگر پوسط پیس بھی ایک ہزار روپے لگائیں کیونکہ ایک ہزار سے چوبیس سو روپے کر رہے ہیں تو ایک سو پچیس کروڑ روپے سے جادہ کیونکہ اگزام پیس کے نام پر بھاجپا ججپا سرکار نے وصول لیا پر آج تک ایک پوٹی کوڑی کی نوکری نہیں لی اب میں ایچ تیٹ اگزام دو ہزارت دیس کی طرف آپ کا دھیان آکر شک کروں گا دو اور تین دسمبر کو تھٹر سرکار نے ایچ تیٹ اگزام لیا یہ اگزام جو ہے پوری طرح سے پروٹی پورڑ ایچ تیٹ اگزام دو ہزار دیس راشتری ادھیاپک سکشہ پریشت نیشنل کاؤنسل کو ٹیچر ایڈوکیشن جسے ان سی ٹی ای بولتے ہیں اس کے دوارہ انہیں دھارک ماب دندوں کے خلاف لے ان سی ٹی ای کے ماب دندوں کے مطابق میں ان ماب دندوں کی ایک کافی آپ کو گیل رہا ہوں ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ اس کے باب دندوں کے مطابق تیس تیس نمبر ہوں یہ یہاں صاف طور سے لکھا ہے کہ جو لینگویج کے دونوں پیپر ہوں گے اس کے تیس تیس نمبر ہوں گے ایچ سو مارکس کے اگزام لیا یہ دیکھئے لینگویج ون ترٹی مارکس لینگویج ٹو ترٹی مارکس صاف طور سے ان سی بھی میں لکھا ہے کھٹر سرخار نے من مرجی سے اسے بدل کر ہنڈی کے بھی پندرہ نمبر کر دی انگریزی کے بھی پندرہ کر دی یعنی دیڑ سو میں سے ساٹھ نمبر تیس ہنڈی اور تیس انگریزی ہونے چاہیے پرانتو انہوں نے ان کو پندرہ کر دیا اب پندرہ کر دیا اس کا کیا سبوت اس کا سبوت بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ یہ ایچ ٹیٹ ہریانہ کا کرائے دی جائے اس میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں زبان تھی پندرہ پندرہ نمبر کیا قارن ہے کیا وہ مضبوریاں تھی کہ آپ راشتی ہے حدیابت سکشہ پریشر کی دائریکشنز ان کے مارکدن کی دیلنا کر رہے اسی کو معلوم دیں اتنا ہی نہیں اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایچ ٹیٹ کا سیلیوز ہریانہ سرکار نے خود فکس کیا اور میں اس سیلیوز کی بھی ایک پرتی لپی آپ کو بھیج رہا ہوں یہ وہ ہے اس میں صاف طور سے بتا گیا کہ آپ کا آنکھلن کس آدھار پر ہوگا ہے ایک مد دو مد تین مد یہاں ہیں ایسی انگریزی میں ایک دو تین مد ہیں ان کے آدھار پر چھاتر چھاتراؤں کا آنکھلن ہوں گا یوہوں کا آدھار ہوگا جب پیپر آیا ایچ ٹیٹ کا جس کی پرتی لپی بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو یہ سارے رد کر لیں تو آپ مجھے بتائیے گیار بھی میں بار بھی میں یونیورسٹی میں جا ہوں جاتے ہیں تو سیلیوز کے آدھار پر ہی کیاری کریں تو وہ صرف پندرہ سوال گرامر یا بیاکرن کے آدھار پر پوچھ لیے اور ان میں سے کوئی سوال پوچھ آئی ہے اس میں بیاکرن یا گرامر کی کوئی چرچ آئی ہے تو میں نے وہ پیپر کی پرتی لپی بھی آپ کو بھیجی ہے یہ وہ پیپر ہے اس میں اس کا کوئی آدھاری